بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی کلاس 3 کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں آج کا عنوان ہمارا صورت فاتح ہے جو کہ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 4 سے لیا گیا ہے اب میں آپ کو صورت فاتح کا تاروح بتاؤں گی یہ صورت مکی ہے اس کی سات آیات ہیں یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے اور یہ صورت ہر جواز میں پڑھی جاتی ہے سب تاریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے یعنی یہ دنیا اور تمام جہان رب کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہے اور صرف وہی تاریف کے قابل ہیں الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا اللہ تعالی بہت مہربان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے مالکی یومدین قیامت کے دن کا مالک یعنی قیامت اسی کے حکم سے آئے گی ایا کانا عبدو ایا کانا ستوائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں یعنی ہم اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور وہی سب کی مدد کرنے والا ہے اس لیے اسی سے مدد مانگنی چاہیے اہدنس سرات المستقیم ہمیں سیدھے رستے پر چلا اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا سرات اللہ زینہ ان ام تعالیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے یعنی جن کو تو نے بہترین انعام دیا اچھی خبر یعنی جنت کی بشارت دی غیر المعضو بی علیہی مولد دولین نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب ہوا اور نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے یعنی ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو گناہ دار ہیں اور جہنمی ہیں اب ہم صورت فاتحہ کے الفاظ معنی پڑھیں گے نمبر 1 الحمدللہ یعنی سب تاریخیں اللہ ہی کے لیے نمبر 2 الرحیم رحمت والا نمبر 3 مالکی مالک نمبر 4 یوم الدین قیامت کے دن نمبر 5 انامتہ انام کیا نمبر 6 سرات المستقیم سیدھا راستہ نمبر 7 دولین جو گمراہ ہوئے اب میں آپ سے صورت فاتحہ کے کچھ اہم نقاط شیئر کرتی ہوں نمبر 1 اللہ کی تاریخ بیان کرتے رہنا یعنی ہمیں اللہ کی تاریخ بیان کرتے رہنا چاہیے کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے تمام تاریخیں صرف اور صرف اسی کے لیے ہیں نمبر 2 پوائنٹ ہے اس کا آخرت کا ذکر اس صورت میں آخرت کا ذکر بھی کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالی یوم آخرت کا مالک ہے اسی کے حکم سے جنت اور دعوزف ہے اسی لئے ہمیں اپنے عامال کو بہتر سے بہترین بنانا چاہیے نمبر 3 پوائنٹ ہے اس کا صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا اور اسی سے مدد مانگنا یعنی ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے نمبر 4 پوائنٹ ہے سیدھے رستے پر چلنے کی ہدایت طلب کرنا ہمیں اللہ تعالی سے سیدھے رستے پر چلنے کی دعا مانگنی چاہیے اور نیک ہدایت مانگنی چاہیے نمبر 5 پوائنٹ ہے عذابِ الہی سے بچنے کی دعا مانگتے رہنا ہمیں اللہ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم پر اپنی خاص رحمت کرے اور ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے پیارے بچوں آپ شروط فاتحہ اچھے سے یاد کی دیے گا اور اس پر ترجمہ بھی یاد کی دیے گا جزاک اللہ جزاک اللہ